دنیا کے سب سے خطرناک آٹھ سیہتی مقامات اگر آپ خطروں کا خلاڑی سمجھتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے کیونکہ ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے آٹھ ایسے سیہتی مقامات جنہیں دیکھ کر آپ کا دل دھڑکنا بول جائے گا یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اسے دیکھ پریج آف چائنہ بھی کہا جاتا ہے یہ پل دو سو میٹر اونچا ہے اس بریج پر لوگ اپنی حمد اور بہادری کو عزمانے کے لیے آتے ہیں یوں تو اس بریج پر چلنے والوں کو سیفٹی بیٹ سے بانا جاتا ہے لیکن کمزور دل والوں کی اس بریج پر ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے ہمارا تو آپ کو مشورہ ہے کہ یہاں اپنی بہادری قطب دکھانے سے پہلے اپنی لائف انشورز ضرور کروانے لیکن آپ کے جوتوں اور موبائل فون کی کوئی گارنٹی نہیں اس پل سے گرنا عام سی بات ہے جس سے انسان مرتا تو نہیں ہے لیکن زخمی ہونا کنفرم ہے نمبر سیون وائٹ لائن سیڈونا سائیکلنگ دوستو آپ نے اپنی زندگی میں سائیکل ضرور چلائی ہوگی لیکن اگر آپ سے کہا جائیں کہ سائیکل ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کے چاروں اطراف کھائی ہے اور بے انتہا پسلن ہو تو آپ کے بھی پسینے چھوٹ جائیں گے لیکن امریکہ کی رہست ایڈونا میں وائٹ لائن سیڈونا بہاڑ پر جنیا برس سر پھرے لوگ سائیکلنگ کے لیے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو اپنی بہادری کے قصے سنا سکیں لیکن یاد رکھئے یہاں ذرا سی غلطی موت کا سبب بن جاتی ہے نمبر سکس سٹیر وے ٹو ہیون ہواوے ہواوے میں موجود یہ سیڈیاں دنیا پر کے سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بن چکی ہیں یہ سیڈیاں سطح سمندر سے تیر ہزار مٹر کی بلندی پر واقع ہے ان کی تعداد تین ہزار نو سو باتالیس ہے اور انہیں انیس سو بائیس میں بنایا جاتا لیکن انیس سو ستاسی سے ان جان لیمائے سوڑیوں پر چڑھنا غیر قانونی ہے لیکن آج بھی ہزاروں سیاہ یہاں اپنی بہادری دکھانے کے لیے آتے ہیں ان سیڈیوں کی سب سے خطرناک بات اس پہاڑ کی چوٹی کے کنارے بنایا گیا جولہ ہے جہاں کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں اس جولے پر موت رخص کرتی ہے اور ہر سال اس جولے سے گر کر کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نمبر فائیو ٹرول ٹنگان ناروے ناروے کا یہ سیاہتی مقام دنیا کا سب سے فیمس سیاہتی مقام مانا جاتا ہے یہ آٹھ سو میٹر برم چٹان ہے جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے دس سے بارہ گھنٹے لگتے ہیں جس پہاڑ کا ایک سیڈا انتہائی خطرناک عد تک آگے کی جانب بڑھا ہوا ہے جس کے کنارے پر لوگ شور مچانا اللہ گلہ کرنا اور سیلپی لینا بہت پسند کرتے ہیں مدرت کا یہ حسین نظارہ بہت اوسورت ہونے کے ساتھ جان لیوہ بھی ہے یہاں پر کسی بھی قسم کا سیفٹی کا انتظام موجود نہیں ہے آپ میں سے کون کوئل اس پہاڑ کے کنارے بیٹھنا چاہتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر فور بلارکا والکینو چلی دوستو آپ نے بنچی جمپنگ تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ایک شخص کو رسی سے بان کر کسی اونچی جگہ سے دکھا دے ریا جاتا ہے چلی میں بلارکا والکینو کو دنیا کی سب سے خطرناک بنچی جمپنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے جو شخص یہاں بنچی جمپنگ کرنا چاہتا ہے اسے ہیلیکوپنر میں بلارکا والکینو پر لیا جاتا ہے اور اسے رسی سے بان کر اس ایکٹیو والکینو میں پھینک دے جاتا ہے تاکہ موصوب دہکتے ہوئے لاوے کا مدہ چکھ لے ایسا تو کوئی پاگل یا دیوانہ ہی کر سکتا ہے نمبر دری ماؤنٹ ایورس یہ ہے دنیا کا سب سے اوچا پہاڑ اور ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاڑی اس کی چھوٹی کو سر کرنے کے لئے آتے ہیں حدید سردی بیز ہمائن خطرات کے باوجود لوگوں میں اس پہاڑ کی چھوٹی پر چڑھنے کا جنور آج بھی قائم ہے ایکسپرٹ کے مطابق ماؤنٹ ایورس کو چڑھنا تو مشکل ہے ہی مگر اگرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے سینکروں لوگ ہر سال اسے سر کرنے کی کوشش کے اپنی جانے کا وہاں بیٹھتے ہیں نمبر دو کلیف کیمپنگ دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو تیر کی طرح سیدھا ہے اور بیچ راستے میں آپ کو کیمپ لگانا ہے اور زمین سے ہزارہ خود گلندی پر لٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے تو بہت سے لوگوں کو سنتے ہی ہٹ اٹیک آ جائے گا اس مائٹ نیشنل پارک کیلیفورنیا کلیف کیمپنگ کے لیے دنیا کا سب سے مشہور مقام ہے دنیا کے کچھ سر پھروں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں یہ لوگ یہاں ہزارہ خود گلندی پر نہ صرف کیمپ لگاتے ہیں بلکہ رات بھی سی کیمپ میں گزارتے ہیں گلیف کیمپنگ سے ہزارہ لوگ ہر سال موت کے گاٹ ہوتر جاتے ہیں مگر پھر بھی یہ سر پھیرے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے دوستو کبھی بھی قدرت کی ایسے چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کو دیکھ کر انسان کی گلے کو آ جاتی ہے اور وہ بیبس ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ اکل سے پیدل لوگ موت سے آنکھ مچولی کھیلنا پسند کرتے ہیں کلونڈ ریور کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک دریاؤں میں ہوتا ہے کیونکہ اس دریاؤں کی خطرناک لہریں ہر وقت خود سے بھی رہتی ہیں اور ان خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے سر پھرے لوگ یہاں رافٹنگ کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور ہر سال ہزاروں لوگ کسی بے غوبی کے وجہ سے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ان میں سے کس سیاتی مقام پر آپ زندگی میں ایک بار ضرور جانے چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دینل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں